فرمایا کہ امراض امراض روحانی کا ایک علاج جیسا کہ اختیاری ہے اس میں احتمام کی ضرورت ہے دوسرا علاج غیر اختیاری بھی ہے یعنی سکم یا ہم و غم اگر کہ طاعت غیر واجبہ میں کمن یا طاعت واجبہ میں کیسا کچھ نقص یا خلل یہ واقع ہو جائے تب بھی باطنی نفع اس پر مرتب ہوتا ہے موسیقی 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 خواہثانی رحمہ اللہ تعالیٰ bipartisan غم کی اور بیماری کی ایک مسرحہ تھیان فرمائی غم سے اور بیماری سے بہت سی دل کی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے غم کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے دل کی بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے اس لئے اگر غم آئے کوئی تکلیف آئے کوئی بیماری آئے تو گھبرائے نہیں کیونکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے بیماریوں کا علاج ہے افتیاری طور پر بعض دفعوں تنا علاج نہیں ہوتا جتنا غیر افتیاری بیماریوں میں علاج ہو جاتا ہے اس لئے غیر افتیاری بیماریوں میں گھبرائے نہیں گھبرائے نہیں کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ کئی سال مجاہدہ کرتے رہنے سے بھی بعض دفعہ تکبر نہیں جاتا جو دو تین دن کی بیماری سے چلا جاتا دو تین دن بیمار ہوا تکبر ختم توازو پیدا ہو گی فکر آخرت پیدا ہو گیا بہت سے گناہوں کا کفارہ ہو گیا درجات کی بلندی مل گئی امتحان ہو گیا امتحان سے بھی ترقی ہوتی ہے لوگ امتحان دیتے ہیں کوشش کر کے فیض داخلہ دے کر امتحان میں شریف ہوتے ہیں تو بیماری میں بھی ایک امتحان ہوتا ہے اس امتحان کی وجہ سے ترقی ہو جاتی ہے امتحان ہوتا ہی ترقی کے لیے ہے اندن امتحان یکرم المرء اور یوہان یکرم المرء اور یوہان تو ہم یکرم حاصل کریں یکرم حاصل کریں یوہان کیوں حاصل کریں تو امتحان ہو تو اس سے دینی ترقی ہوتی ہے عزت ہوتی ہے کسی کے گھبرائے نہیں ہیں گھبرائے نہیں ہیں مصیبہ جواقی ہے اس میں ہمارے بہت سے فائدے ہوتا ہے جن کو اللہ تعالی سے محبت ہوتی ہے وہ تو یوں سمجھتے ہیں کہ بیماری میں اللہ تعالی کی دوسری جانب دیکھ لی ایک جانب راحت کی تھی ایک جانب تکلیف کی تھی پہلے راحت کی جانب دیکھ لی اب تکلیف کی جانب دیکھ لی اور بیماری کو ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسے کوئی دوست دس سال کے بعد ملا ہو وہ گلے لگا کر دبائے گلے لگا کر دبائے تو دبانے سے بظاہر کچھ تکلیف ہوتی ہے لیکن خوشی زیادہ ہوتی ہے دبانے سے بظاہر کچھ تکلیف ہوتی ہے لیکن خوشی زیادہ ہوتی ہے اس لئے بیماری یہ اللہ تعالی کا گلے لگا کر دبانا ہے اس کو اپنی راحت سمجھے اپنے خوشی سمجھے جیہاں 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 تکلیف سے ہمیں اپنی موت یاد آتی ہے موت کا فکر ہو جاتا ہے دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے اور حب الدنیا راس کل خطیعت حب الدنیا راس کل خطیعت دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے یہ محبت دور ہو جاتی ہے تو گناہوں کی جڑ ختم ہو جاتی ہے نیکی کے لئے راستہ کھل جاتا ہے اس لئے مسئیبت کو اور تکلیف اپنے لئے ترقی کا ذریعہ سمجھے تندیے باجے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب وہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے وہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے اس لئے مسئیبت کی وجہ سے جو بظاہر کچھ حالات کی مخالفت ہوتی ہے حالات کچھ وگڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں اونچا اڑاتے ہیں ہمیں اونچا اڑاتے ہیں ترقی دیتے ہیں فکر آخرت پیدا کرتے ہیں دنیا کی محبت کم کرتے ہیں تکبر دور کرتے ہیں اس لئے ان حالات کی وجہ سے گھبرائے نہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے آمین موسیقی 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 موسیقی